اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کینوہ میں اردو میں ٹیکس کیسا لکھا جا سکتا ہے بہت سارے بچے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم یوٹیوب کے فیس بک کا تھمنیل بناتے ہیں تو اردو میں کیسا لکھیں تو دیکھیں کینوہ میرے پاس اوپن ہے میں نے سمپلی ایڈا ہیڈنگ کر کے ایک ہیڈنگ ایڈ کر دی اور جس میں انگلیش لکھی نظر آ رہی ہے اردو لکھنا کینوہ میں بہت آسان ہے آپ سب سے پہلے تو گوگل پہ آ جائیں اور وہاں پہ آکے آپ سرچ کریں اردو انپٹ ٹول آپ کے سامنے جو پہلا لنک آئے گا وہ آئے گا گوگل سے اچھا آپ اس کو اوپن کر لیں تو آپ کے سامنے جو ونڈو آئے گی وہ کچھ اس طرح کی آئے گی گوگل انپٹ ٹول یہاں سب سے آسان یہ ہے کہ آپ لکھیں گے رومن اردو میں اور وہ خود بخود کنورٹ ہو جائے گا اردو ٹیکس میں میں اگر اب ایک لکھے دکھاؤں آپ کو تو دیکھیں میں لکھ رہا ہوں کہ میں اردو لکھ سکتا ہوں شکریہ اور انٹر دکھا رہا ہوں میں لکھتا جا رہا ہوں رومن اردو میں اور یعنی میں انگلیش ٹائپ میں لکھ رہا ہوں آپ دیکھ رہا ہے اور وہ خود بخود اردو بن رہا ہے میں اردو نہیں لکھ رہا میں انگلیش سٹائل میں ہی لکھ رہا ہوں بلکل اچھا اس کو میں نے کاپی کر لیا کاپی کر کے میں واپس سے اپنے کینوا میں آ جاؤں گا اور جو بھی جہاں بھی میں اسے لکھنا چاہتا ہوں میں اس کے اندر پرانہ ٹیکس مٹا کے کنٹرول وی کر دیتا ہوں یا پیسٹ کر دیتا ہوں اس کو اور وہ آ جائے گا جی کہ میں اردو لکھ سکتا ہوں شکریہ اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی اردو تو آ گئی لیکن فونٹ مزے والا نہیں ہے جو فونٹ میں چاہتا ہوں ویسا نہیں آ رہا فونٹ تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو اردو کا فونٹ اسٹال کرنا ہوگا اچھا اب یہ وہ فیچر ہے جو اب تک میں نے بتایا یہ فری والے کینوا میں استعمال ہو سکتا ہے فری کینوا میں یہاں تک کا کام ہو سکتا ہے جو ابھی میں نے آپ کو کر کے دکھایا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اچھا والا فونٹ لکھا ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھاؤں کچھ اس طرح کا جو کہ اب آپ کی سکرین پہ آئے گا ایک ایڈ اس میں اوپن ہو کے آگیا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اردو فونٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اچھا سب سے پہلے تو وہ کام ہوگا کینوا پریمیم میں جو پرچیس کیا ہوا کینوا ہوتا ہے پریمیم ورشن اس میں ہوگا کیونکہ آپ کو اس میں جا کے برینڈ میں فونٹ ایٹ کرنا ہوگا وہ فری والے کینوا میں کام نہیں ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ کیا کریں گے کہ جی آپ آ جائیں گوگل پہ گوگل پہ لکھیں ڈاؤنلوڈ اردو فونٹ ڈاؤنلوڈ اردو فونٹ لکھیں گے تو سب سے پہلی ویب سائٹ آئے گی آپ کے سامنے اردو فونٹ ڈاؤنیٹ آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کر لیں آپ کے سامنے یہ اردو فونٹ ڈاؤنیٹ کی ویب سائٹ کچھ اس طرح کسی اوپن ہو کے آ جائے گی جس وقت میں کام کر رہا ہوں اس وقت اس کا یہ لے آؤٹ ہے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کریں تو اس کو لے آؤٹ کو چینج ہو چکا آپ اس میں نیچے سکرول ڈاؤن کریں یہ فونٹ آویلیبل ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا یہاں سے آپ جیسے ہی یہ فونٹ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ آپ کے کمپیوٹر کے ڈاؤنلوڈ سوالے سیکشن میں جا کے سیو ہو جائے گا اچھا جب وہاں پہ یہ سیو ہو جائے گا تو آپ نے اس کو انزپ کر لینا یعنی ایکسٹرک کر لینا تو میں اس کے ڈاؤنلوڈ فونٹ پہ مجھے کلک کرنا ہوگا ایک یہاں پہ پریویو کہہ رہا ہے وہ دکھا دے گا نہیں پریویو ہمیں پتا ہے کہ یہ اچھا فونٹ ہے اچھا اس فونٹ کا نام ہے جمیل نوری نستالیک اس فونٹ میں تین چار ورجنس آتے ہیں جمیل نوری نستالیک میں میں نے جو اس وقت ڈاؤنلوڈ کیا ہے وہ کشیدہ نام کا فونٹ ہے یہ کشیدہ اس کو میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اچھا جی اب یہ ڈاؤنلوڈ ابھی کر رہا ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا اس کو میں ڈاؤنلوڈ سٹارٹ کر دیا ہے میں نے اوکے جی اوپن اوپن یا اوپن وط آپ اس کو کریں یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس کو میں بند کرتا ہوں میں اپنے ڈاؤنلوڈ میں چلا جاتا ہوں اور ڈاؤنلوڈ میں جا کے یہ دیکھیں کمپریسٹ فائل میری یہ ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے اس کو میں ایکسٹرک کرتا ہوں ایک بار ریفریش دیتا ہوں تاکہ اگر اس کی کوئی ریمیننگ ڈاؤنلوڈنگ ہو رہی ہے تو وہ پوری ہو جائے اچھا اس کو ایکسٹرک کر کے میں انزپ کر لوں گا انزپ کرنے کے لئے نہیں ای تنگ یہ الڈی ہے یہ رہا سوری اندر آکے آپ اس کو انزپ کریں گے جمیل نوری نسال ایک کشیدہ ٹھیک ہے آپ اس کو کریں گے انزپ انزپ کر کے اچھا اب آپ کے سامنے ایک فائل آ جائے گی ٹی ٹی ایف ٹو ٹائپ فونٹ یہ آپ کی وہ فائل ہے جو آپ نے اپنے کینوہ میں اپلوڈ کرنی ہے اچھا کینوہ میں اپلوڈ کرنے کے لئے اب آپ واپس آ جائیں اپنے کینوہ میں کینوہ میں واپس آ کے آپ جائیں گے اس کے ہوم میں اور اس کے جائیں گے برینڈ کٹ والا سیکشن میں وہاں جا کے آپ اپنا فونٹ اپلوڈ کریں گے تھوڑا سا یہ سلو چلا ہے آپ تھوڑا اس کو فارورڈ کر لیجئے گا اس پوائنٹ پر that's okay اچھا جی برینڈ میں آ جائیں اچھا اب دیکھیں برینڈ ہے پریمیم فیچر آپ برینڈ میں جائیں گے برینڈ میں جا کے برینڈ کٹ آپ کے پاس ہم نے ایک option آ جائے گا اچھا جب آپ اپنی برینڈ کٹ میں جائیں گے تو وہاں یہ آپ کو فونٹ کا آپ option دے گا آپ نے یہاں آ جانا ہے fonts میں add new add upload a font اب میں upload کر رہا ہوں اس font کو ایک دیکھیں میرے پاس پہلے ہوا ہوا ہے الوی نسالک regular میرے پاس ایک font ہے میں آپ کو دکھانا کے لیے ایک اور font add کر رہا ہوں یہاں پہ اچھا جب آپ اس کو add کریں گے تو جہاں آپ نے اس کو extract کیا تھا آپ اسی point پہ چلے جائیں دیکھیں میرے پاس جو download ہوا تھا compressed میں اس کے اندر کشیدہ نام والا folder تھا یہ ttf2 type font file یہ آپ نے select کرنی ہے اس کو open کریں گے اچھا یہ آپ سے پوچھے گا آپ کے پاس rights ہیں یہ آپ کا اپنا font ہے آپ پر rights ہیں کہ آپ اس کو upload کرسکیں تو ہم نے free download کیا ہے اور اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم نے pirated کام کچھ نہیں کیا ہم نے صحیح چیز اس میں download کی ہے تو free open to use ہے آپ لوگ اس کو use کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کو بے فکر ہو کے yes go ahead پر کلک کریں اور یہ تھوڑا سا time لے open ہو جائے گا اچھا جب یہ install ہو جائے گا میرے پاس ہو سکتا بس جو download ہو اس میں کوئی issue تھا یہ میرے اب یہ ہو جائے میں دوبارہ اس پہ کلک کر رہا ہوں open پہ کلک کر رہا ہوں yes upload away let's see کہ اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا otherwise اگر یہ اب بھی نہیں ہوتا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ downloading میں آپ کی file corrupt ہو جاتی ہے آپ کو دوبارہ download کر لیں اور اگر وہ والا font نہ ہو تو آپ دوسرا والا بھی کر سکتا ہیں وہاں پہ تین چار font دیئے ہوئے ہیں اب ہو گیا دیکھیں second time میں یہ file ہو گئی اور یہ جمیل نوری نستالک کے نام سے آ چکی ہے اگر یہ اس دفعہ بھی نہیں ہوتا تو ہمارے پاس دو option تھے یا تو ہم جاتے دوبارہ سے اس کو download کر لیتے یا پھر ہم ایسا کرتے کہ اس کو back کرتے اور back کر کے جب آپ نیچے scroll down کرتے اس page کو urdu fonts dot net وال کو تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہاں اور بھی urdu fonts موجود ہیں ٹھیک ہے یہ میں آگے ہوں urdu fonts کے home page پہ دیکھیں یہ والا بھی موجود ہے آپ اس کو download کر سکتے ہیں یہ والا بھی یہ پہلے سے میں نے کیا ہوا ہے ہلوی نصال regular اچھا اب کیا کرنا ہے ہم font ہمارا آ چکا واپس آجائیں اس کو میں بند کر دیتا ہوں واپس سے میں اپنے design پہ چلا جاتا ہوں جو میرا recent کام تھا میں اس پہ آجاتا ہوں واپس سے یہ میں کر رہا تھا اس میں چھیک ہے اچھا اب وہ جو font میں پہلے لکھ لکھے لیا تھا جو کہ urdu تو آگئی تھی لکھے لیکن اتنا attractive اور اچھا font نہیں آیا تھا جو کہ میں چاہتا ہوں تو اب میں کیا کروں کہ میں اس کو select کروں گا اور اوپر سے جب آپ fonts کے section میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے ایک option آجائے گا جمیل جمیل نوری نستالی ٹھیک پہلے نہیں آرہ تھا اب آگیا اب جب میں اس کو select کروں گا تو میرا جو یہ اردو میں لکھا ہے یہ جو ٹیکس میں لکھا ہے یہ بڑا گوڈ لکنگ سے ہو جائے گا یہ والا font کا style اس پر اپلائے ہو جائے گا اور یہ ہو گیا دیکھیں یہ بڑا اچھا اور اس میں آپ اردو لکھے لیں اور font اپنا اپلائے کریں اب دیکھیں جیسے یہ یہ پر لکھا ہو ہے وہ copy پہلے ہی ہو ہو ہے میں اس کو ctrl v کٹ رہا ہوں سمپلی ٹھیک پہلے سے copied میرا تیکسٹ اچھا میں نے اس کو اردو لکھ لیا ٹھیک اچھا اس کو سمپل کیا کروں گا میں وہ تو انگلیش والے فونٹ ساتھ تھا میں اپنا فونٹ جو بھی میں لکھ کے لائے ہوں وہ لے جاؤ گا اب دیکھیں میرا یہ پیج یہاں بن گیا کہ میں اردو لکھ سکتا موسیقی